اسلام علیکم فرینڈز دیس ایز می حماد الرحمن چیرمنٹ پاکستان نیشنل یو پرسنبی دوستو جسٹس شوکر عزیز صدیقی میں ابھی میں نے ان کے بیان سنے جسٹس آپ آپ کی آپ کی اسٹیٹمنٹ کو سننے کے بعد مجھے انڈین جرنیل کے وہ الفاظ یاد آرہے ہیں کہ جس میں اس نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر کاروائی کرنے کے لیے یا پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے لیے یا پاکستانی اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے یا پاکستانی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ہمیں پاکستان جانے کی ضرورت نہیں ہمیں چند ٹکوں کے عوض وہیں پہ ایسے دلال مل جائیں گے جو ہمارے لیے کام کریں اور جو پاکستانی اداروں کو پاکستان میں رہ کے بدنام کرنے کی کوشش کریں مجھے پہلے تو بڑا افسوس ہوا کہ ایک جسٹیس اس طرح کی بات کرتا ہوا آپ کی میں ذاتیات پہ نہیں آتا نہ ہی مجھے آپ سے آپ کی ذاتی زندگی سے کوئی تعلق ہے ویسے تو بہت لوگ اس حوالے سے بھی ڈسکیشنز کر رہے ہیں لیکن میں آوں گا ٹاپک پہ آپ نے بات کی کہ آئی ایس آئی انوال گئے الیکشن کے اندر پاکستان کی توڑ جوڑ میں تو جسٹیس صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے ادارے کام کریں گے تو یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے لیکن جب پاکستان کے اندر را انوال ہوتی ہے ہمارے پاکستان کے اندر جو وہ سی اے اے اور پتہ نہیں کون کونسی ایجنسیاں ایرانی ایجنسیاں پاکستان کے اندر آپ جیسے لوگوں کی ویسے آتی ہیں اور کام کرتے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچتے ہیں میرا جو وہ سیدھا سیدھا میسیج ہے آپ کے لئے اور آپ کے جیسی سوچ رکھنے والے تمام لوگوں کے لئے کہ پاکستان آپ نے کہا میں اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں ماں کو تو آپ نے بیج دیا وطن ماں ہوتا ہے اور آپ نے چند پیسوں کے عوض یا چند وفاداریاں نبھانے کے عوض اپنے ملک سے اپنے ملک کے حساسی داروں کے بارے میں آپ آپ نے بات سٹارٹ کر دی جسیس آپ آپ نے بہت غلط کیا ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا نوازشریف کے ساتھ جاتی ہے تو اس کا فیصلہ وقت پہرے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جب مرضی آرمی کو جب مرضی آئی ایس آئی کو آپ لوگ جو آئی ایس آئی کے اندر جو لوگ ہیں ان کا اپنا کیا مفاد ہے مجھے آپ بتائیے گا آئی ایس آئی کے تمام نوجوانوں کے تمام ایکس پاکستان کے مفاد کے لئے ہوتے ہیں کرپ تولے کے خلاف ہوتے ہیں عمران خان عمران خان اگر عمران خان بھی پاکستان کے خلاف بات کرے گا تو ہم اس کی بھی جو وہ اس کے خلاف بھی ہم سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ اسی طرح کمپین چلائیں گے پاکستان کے ہم بیٹے ہیں اور پاکستان کی بات کرتے ہیں جس کسی نے بھی ماضی سے لے کے آج تک تاریخ کے اندر پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرنے کی گوشش کی ہے کسی کی ایجنڈے کے تیاد ایڈیا ایجنڈے کے تیاد ایرانی ایجنڈے کے تیاد امریکن ایجنڈے کے تیاد وہ نیست و نعبود ہو گئے جسے سب آپ اور آپ جیسی سوچ رکھنے والے تمام ساتھی اور پاکستانی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں آپ لوگوں کو پاکستان میں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں پاکستانی یوت پاکستانی قوم بہت غصے میں آپ کے اس بیان پہ آپ اپنے الفاظ کی تردید کریں یا پھر اپنے آپ کو بھی احتساب عدالت میں پیش کریں شکریہ پاکستان اللہ حافظ